نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں سیڈی پوسٹ لائیف اور میں ہوں آپ کے ساتھ پوجہ شرما آرچیڈی سپریمو لالو رشاد یادف لگتار ان دنوں بھگوان کے شرم جا رہے ہیں بتاتے چلے آپ کو کی کس دن پہلے ہی وہ ہریر نات مندر پہنچے تھے اپنی پتنی اور پرو مکھے منتری رابی دیوی کے ساتھ وہاں وہ پوجہ اشنا کرتے وے نظر آیا تھے جلاوشیک کرتے وے نظر آیا تھے ایک بار پھر لالو رشاد یادف اپنی پتنی رابی دیوی کے ساتھ دیو گھر پہنچ گئے اور پوجہ اشنا کرتے وے نظر آئے بتاتے چلے آپ کو کی ان دنوں لالو رشاد یادف پوجہ پارٹ کرنے میں کافی جادہ ویست ہیں ایک بار پھر بیدنات پہنچے ہیں اپنی پتنی رابی دیوی کے ساتھ کل یعنی سوموار کو بیدنات کی درشن کریں گی پوجہ اشنا کریں گے جلاوشیک کرتے وے نظر آئیں گے اسی کے ساتھ بتاتے چلے آپ کو کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ آخر لالو رشاد یادف لگتا دھگوان کی شرن میں کیوں جا رہے ہیں یہ سوال سب کے جہن میں ہوگا تو کیا ہے اس کا جواب یہ دیں گے آپ کو ہم دستار سے اس ریپورٹ میں چارہ گھٹالے میں راچی ہائی کورٹ دوارہ دیگے جمانت کے سی بی آئی دوارہ سپریم کورٹ میں سنوائی کی وجہ سے ایک بار پھر سے لالو یادف کے جیل جانے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اس خطرے سے بچنے کے لیے لالو یادف بھگوان کی شرن میں لگتار جا رہے ہیں لالو پرشاد یادف ان دنوں پوجہ ارشنا میں ویست ہے رویوار کو لالو یادف اپنی پتنی رابری دیوی کے ساتھ دے بھر گیا ہے سومبار یعنی کل وہ باوہ بیدنات کے درشن کریں گے ان کا جلاوشیک کریں گے اور پوجہ ارشنا کریں گے اس سے پہلے لالو یادف اپنے گریجیلے کے مشہور دیوی اسثان تھاوے مندل میں جا کر پوجہ پاڑ کی تھی اس کے بعد چار ستمبر کو لالو پرشاد یادف نے رابری دیوی کے ساتھ سونپور کے ہڑی ارنات مندر میں رودراوشیک کیا تھا چھ ستمبر کو جنماسٹمی پر وہ برے بیٹے تیج پرتاب کے ساتھ باقے بیہاری مندر بھی گئے تھے یہاں نندی کے کان میں انہوں نے اپنی منت بھی بولی تھی لگتار لالو یادف مندروں میں جا کر پوجہ ارشنا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیسا رابری دیوی بھی نظر آتی ہیں لالو پرشاد یادف کے دیوگر پہنچنے کو لے کر جھارکن کے راجت کارکرتاؤں میں اتصا دیکھا جا رہا ہے لالو پرشاد یادف آرجری کارکرتاؤں سے بھی ملیں گے بابا بھولینات کے درشن کے بعد شام میں وہ سرکٹ ہاؤس میں نتاؤں سے ملاقات کریں گے لوگ سوچنا دوہزار چوبیس کو لے کر یہ یادف روشیس مانی جا رہی ہے لالو دیوگھر میں راتری وشرام کریں گے دیوگھر کے سرکٹ ہاؤس میں وہ کھہریں گے اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گے لالو کے دیوگھر دورے کو دیکھتے ہوئے شہر کی سرکٹھا بڑھا دی گئی ہے سرکٹ ہاؤس کے پاس سرکٹھا کا پکتہ انتظام کیا گیا ہے تو لالو پرشاد یادف کیوں بھگوان کے شرن میں لگاتا جا رہے ہیں یہ پتایا میں نے آپ کو بستار سے اس ریپورٹ میں تو بہرحال اس خبر میں بس اتنا ہی تمام چھوٹی وریش وانکاری کے لیے بنے رہے سیڈی پوز لائک کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے پاک موسیقی